موسیقی قوسکم اپنے آپ کو اپنے نفس کو وا اہلیکم اپنے اہل وعیال کو اپنے بچوں کو اپنے بیوی بچوں کو وا اہلیکم نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ معزز نادرین کرام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین انقو انفسکم وا اہلیکم نارا اقودوہ الناس والحجارا صدق اللہ العظیم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس طرح مبارکہ کے اندر کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ قوسکم اپنے آپ کو اپنے نفس کو وا اہلیکم اپنے اہل وعیال کو اپنے بچوں کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ناظرین کرام اس آیہ مبارکہ کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً یورپ کے اندر اور یوکے کے اندر اس وقت اب جو ہے بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں آپ نے اپنے بچے کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کیا پلان تیار کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں یہ اسکول کی چھٹیاں اس انداز سے گزریں کہ ہر والدین بچوں سے فڈ اپ ہو جائیں بچوں سے بور ہو جائیں اور بچے والدین سے اکتاہت محسوس کریں عموماً میں گھروں میں دیکھتا ہوں اور دیکھا بھی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے تو بخوبی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے اپنے گھروں میں بھی کہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھروں کے اندر والدین اس در پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اسکول کھویں گے بچے اسکول جائیں گے یعنی کہ کوئی طبیعت کا انتظام نہیں حالانکہ بہترین موقع ہے اس وقت ہمارا گلش ہے کہ بچے سارا دن اسکول میں ہوتے ہیں ہم ان کی کوئی تربیت نہیں کر سکتے اب وہ بہترین وقت صبح سے چوبیس گھنٹے بچہ آپ کے پاس ہوگا صبح سے شام تک شام سے پھر صبح تک یہ بچہ اب آپ پاس ہے آپ اس کی تربیت کیا کرتے ہیں اب یہ آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کو وقت دینا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے سارا دن اس بچے کو پلی سیشن پر بٹھا دیا یہ بچہ کسی اور لغویات کے اندر ظاہری باتیں بچہ بچہ ہی لاعبالی ہے اس سے اپنے وقت کی پرہ نہیں ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے بحیثیت والدین کے اگر والدین میں سے کوئی اور سرپرست ہیں چچا ہیں مامو ہیں کوئی پائزہ اقاربین کی سرپرستی کے اندر بچے تربیت یافتہ ہونے چاہیے یقین جانئی اثر مائیں جو ہے یہ گلہ شکوہ کرتی ہیں اور میرا جو سے بھی گلہ شکوہ ہے مائیں گلہ شکوہ یہ کرتی ہیں کہ والد جو ہے بچوں قط نہیں دیتے لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ مائیں بھی صحیح معنیوں میں گھر میں ہونے کے وجود بچوں کو وقت نہیں دیتی افسوس کہ پہلے ہاتھ میں مائوں کی زبان پر کھانا پکاتے وقت بچوں کو دودھ دیتے وقت ہر وقت بچوں کی مائوں کی زبان پر بھی کلامِ الہی کلامِ رب یا درود و سلام جاری رہتا تھا الحمدللہ کوشش ہے اب بھی یہ ماحول پید ہو رہا ہے بن رہا ہے لیکن جس قدر یہ ماحول بننا چاہیے وہ ماحول منتا نظر نہیں تو اس میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ آپ کے بچوں کی اسکول کی چھٹنہ ہو چکی ہیں آپ نے اپنے بچوں کیلئے کیا پلان تیار کیا ہے کیا واقعاً صبح سے شام تک اس کی جو بارہ گھنٹے ہیں یا آٹھ گھنٹے ہیں جو دن کی رونی کے اندر ہیں کیا واقعاً آپ نے کوئی اس کی ایکٹیوٹیز رکھی کیا آپ نے اس کے ہر گھنٹے کا کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہے کہ وہ اس گھنٹے کے اندر کیا کرے گا اگر نہیں بنایا تو یقین بہت ہی بڑی محرومی ہوگی اور اتنی بڑی محرومی ہوگی پھر جیسے کہ ہمارے جن کے جوان ہو چکے ہیں تو وہ والدین شکوان کرتے نظر آتے ہیں بچے ہماری سنتے نہیں بچے ہماری مانتے نہیں بچے نافرمان ہو چکے ہیں بچے آگے سے زبانازی کرتے ہیں بچے آگے سے جواب دیتے ہیں تو ہمیں اکھنا ہوگا اگر بچے آپ کے آج یہ ریزلٹ دے رہے ہیں تو آپ کو بھی اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ آپ نے اپنے بچے کو کتنا وقت کیا چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے کو بھی نکال لیجئے بارہ گھنٹے دیکھئے بارہ گھنٹوں کے اندر آپ نے اپنے بچے کو بحیثیت والد یا بحیثیت والدہ آپ نے کتنا وقت دیا جاہری بات ہے جہاں بچے کو جتنا وقت میسر ہوگا جو سنائٹی اس کو میسر ہوگی یا جو اس کو صحبت اس کو میسر ہوگی وہی کام بچا کرے گا اور میں خوش نصیب ہیں وہ والدین جو ماشاءاللہ یہاں ان کا بھی ذکر نہ بہت روڑی سمجھتا ہوں ہمارے وہ والدین جو ماشاءاللہ بچوں کی چھوٹیوں کے انتظار میں تھے کہ بچوں کی اسکول کی چھوٹیاں ہو جائیں اور الحمدللہ ہم نے ان کے لیے ان کی ایکٹیوٹیز تیار کر رکھی ہیں اور ان کے لیے پلان تیار کر رکھا ہے بہت سے والدین تو ان دنوں کے اندر ہولیڈیز بنانے کے جاتے ہیں میں اس سے بھی کوئی انکار نہیں لیکن زندگی اس بات کا نام نہیں صرف ہولیڈیز ہولیڈیز کے لیے کوئی اور دو چار دن ہونے چاہیے یا ہفتے میں ایک دن ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ ساخت ہی آپ ہولیڈیز نکال دیں ہولیڈیز سے مراد یہ ہے کہ کوئی پکنک کے اندر کہیں بھی لہو لعب کے اندر آپ گزار دیں زندگی اس بات کا نام نہیں اب آپ کے بچے کو اس کی تربیت کا وقت ہے اس کی تربیت کے لیے اب اس کو آپ کا وقت چاہیے جیسیت ماں ہیں تو گھروں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ماحول نظر آتا ہے گھروں کے اندر کہ بچے ہیں مائیں کچن میں بزی ہیں یہ موبائل پر بزی ہیں آئی پیٹ پر یہ ان چیزوں پر بزی ہیں بچ بھی اپنے طور پر بزی ہیں یاد رکھیے یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ میری اگلی گفتگو کو سخت ہو لیکن یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ یقین جانئے بچہ یا بچی جب ان کے الگ کمرے الگ روم برا دیے گئے ہیں ہونے چاہیے بچے جیسے یہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے والے ہوں تو ان کے روم الگ کر دیے جائیں لیکن یہ اس کا ایفیکٹ ہے کہ بچہ ماں اگر اپنے بچے میں جاتی ہیں تو وہاں بچے کو یہ محسوس بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے خریت تو ہے مہم آر یوکے آپ خریت سے ہیں کیوں آئیں آپ میرے کمرے میں والد سے پوچھا جاتا ہے والد تو بہت ہم جاتے ہیں بچوں کے کمروں میں لیکن والدہ ضرور جاتی ہے لیکن بچہ ان سے پوچھتا ہے یہ کیوں ایسی نوبت پیدا ہو رہی ہے آپ کو کیا بچہ اندر اندر جو اس کو آپ نے آزادی دی ہوئی ہے بچے کے پاس موبائل فن ہے بچے کے پاس آئی پیڈ ہے بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کوئی بھی ایک چیز ہے اب اس کو صحیح معنوں میں اس کا استعمال نہیں آتا مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے چلانے کے اندر وہ مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ ماہر ہیں لیکن جن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے جن ویب سائٹ کو استعمال کرنا چاہیے وہ ان کو نہیں کرتا کیونکہ بچے کی عمر ہے اس کی لاعبالی کی عمر ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی میں کدھر جا رہا ہوں کدھر جانا چاہیے مجھے تو اب میرے والدین جو میرے یقین جانیے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب والدین یہ شکوہ کرتے ہی نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت غلط قدم اٹھا دیا انہوں نے انہوں نے غلط قدم اٹھا دیا اور اس غلط قدم کی وجہ سے آج ہمیں اپنے خاندان کے اندر اپنے آئیزہ آقارب کے اندر ہمیں جو ہے اب الزلت اور رسوائی اٹھانا پڑ رہی ہے ناظرین اکرام یقین جانیے اب یہ موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور تربیت کرنے کے لیے اب آپ کو صبح و شام سے ایکٹیوٹیز رکھنی ہیں میں کچھ جو میرے ایک چھوٹے سے ذہن کے اندر جو اٹیوٹیز آئی ہیں میں نے کوشش کی کہ ان کو بھی بیان کر دوں اور پھر آپ اپنے بچے دیماغ کے لحاظ سے اس کی سوچ کے لحاظ سے اس کی مزاج کے لحاظ سے یاد رکھیے دیکھیں کپی کام کرنا ہے اس کو حکمت عاملی سے کرنا ہے دیکھیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ الارائب کتاب جسے ہم پڑھتے ہیں جسے ہم سیکھتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے دعوت کا اسلو سلوب سکھایا ہے کہ دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے دعوت کا طریق نہ چاہیے کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں چاہے وہ آپ کا بچہ ہے چاہے وہ آپ کا بھائی ہے چاہے وہ آپ کی بہن ہے اب اس کو آپ جب نیکی کی اور اچھی تربیر دینا چاہتے ہیں تو فرمایا گیا ادعو الہ سبیل ربک بالحکمہ ادعو الہ سبیل ربک بالحکمہ تو اب آپ نے اپنے بچے کو جب لے کے جانا ہے بات کی اجازت نہیں دیتا اجازت سے مراد یہ ہے کہ وہاں وہ ماحول آپ کو بنا بڑا مشکل نظر آتا ہے صبح سے شام تک بچہ آپ کے پاس وہاں ماحول بناسان ہے لیکن یہاں حکمت عملی ایسا کوئی کام نہیں جس سے آپ کے آپ وہ بکچے اکتاہٹ محسوس کریں بچے اکتاہٹ ہیں اب اس کے لیے بالحکمہ بالحکمہ حکمت کے ساتھ بچے کے مزاج کی رہت کرنی ہے بچے کی سوچ کو دیکھنا ہے بچے کی سوچ کیا ہے آپ بچے سے پہلے پوچھ لیجئے بیٹا صبح سے شام تک آٹھ گھنٹے ہیں بارہ گھنٹے ہیں جتنا آپ کی بچے کی صبح جاگنے کی اور پھر رات کو درمیان کی عوقات ہیں اس کو منیج کرنے کیلئے بچے سے مشورہ کی بیٹا صبح سے شام تک یا بیٹی صبح سے شام تک آپ کے پاس یہ وقت ہے آٹھ گھنٹے ہیں ساتھ گھنٹے ہیں اب آپ اس میں نکال لیجئے آپ نے کتنے گھنٹے پلیشن پہ بیٹھنا ہے کتنا دیر وہاں بیٹھ کر کھیلنا ہے یا کتنا دیر آپ نے اسکول کا کام کرنا ہے یا کتنا دیر آپ نے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا ہے یا قرآن مجید فرقان حمید بچے نے یا بچی نے ختم کر چکی ہے تو اس میں سے کتنا حسل آوت کرنا ہے یا پھر سوچ شام کے معمولات میں سے اس کو کچھ دعائیں سکھلائیں دعائیں سکھلائیں اور پھر کچھ ایسی اسلامی بکس ماشاءاللہ آج کل اسلامی سینٹر کے اندر بھی موجود ہیں وہاں بھی تربیتی نظام کی اسلامی اس کی بک پڑھائی جاتی ہیں وہاں سے اگر کوئی میسر ہو تو ٹھیک نہیں تو آپ بک اسٹرول میں چلے جائیں وہاں کوئسٹر آنسر جو اسلامی تاریخ سے متعلق ہو اسلامی معلومات ہو یا اسلام کے متعلق جرنل نالج ہو یا بیسک دین سے متعلق ہو اس کا ایک گھینٹہ آپ بچے کے لیے رکھیں لازمی طور پر رکھیں ہماری بنیاد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے یقین جانئے بچوں کو بہت سے بچے تو نہیں بلکہ یہ معمول آتا ہے بچوں کو زبان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں اس کے پرناؤنس کرنا بھی ان کے لیے مشکل درشوار نظر آتا کیونکہ بچوں کو معلوم ہی ہیں لیکن ناظرین کرام ایسے بھی موجود ہیں کہ جو سبحان اللہ آج پرگام کے توسط چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھروں کے بن چکا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان پر ہمیشہ جاری رہتا ہے کئی کئی لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ سے فیملیز وہ درود و سلام پڑتی ہیں تو ناظرین کرام میری ایک کوشش دنا سی کہ ظاہری بات ہے اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اسکول کی چھٹیاں ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ اسکول کی چھٹیاں بھی گزر جائیں اور آپ اپنے کو کچھ نہ دے سکیں موسیقی